کہ مرزا صاحب جو سوال کرتے ہیں کہ ہائٹ انکریز کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی وظیفہ بتا دیں قد بڑھانے کے لیے پکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے کردار اور اخلاق کا قد بڑھا ہونا چاہیے ظاہری قد کے بڑے ہونے کی کوئی قیمت نہ اللہ کے سامنے ہے نہ دنیا کے اندر اس کی کوئی قیمت ہے ہاں کردار اور اخلاق کا قد جو ہے اس کو بڑھانے کی فکرہ میں ظاہری قد سے زیادہ ہونی چاہیے جیسے بھی آج حدیث پڑی ہے کہ ظاہری ہجرت باطنی ہجرت ظاہری مجادہ باطنی مجادہ تو اصل روحانی اور باطنی جو مجادہ اصل یہ ہے تو قد بڑھانے میں بھی جو باطنی اور روحانی جو آپ کی قد آوری ہے یہ اصل ہے لہذا اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اگر آپ جو ہے وہ اتنا پختہ اور اتنا شاندار کریں گے تو آپ جو ہے وہ قد اس کے اندر کونڈ نہیں ہوگا چہانچہ دیکھیں حضرت علی مرتضی باب العلمی و قضا ان کا قد جو ہے زیادہ لمبا نہیں تھی قداور شخص ہے نہیں جو چھوٹا قد تھا لیکن آپ کی شخصت آپ کی علم و معرفت کا عالم یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کیوں کہ علم و کردار اور سیرت کا جو ہے جو قد پیدا کیا اس کی فکر کریں آج ہماری حالت یہ ہے ہم ظاہری قد بڑھانے کی میند کرتے ہیں لیکن باطنی قد بڑھانے پر توجہ نہیں ہے ہاں ظاہری قد کی آپ کوشش کریں لیکن اس کے لئے اپنے لئے مسئلہ نہ بنائیں کہ آپ اس پر اتنے جو ہے ڈپریس رہیں اپنا کانفیڈنس لوز کریں کمپلیکس کا شکار ہوں کوئی بات نہیں آپ اپنی کوشش کرتے ہیں مشقی چیزیں کرتے رہیں اس کے لئے ایک سیزائی کرتے رہیں لیکن یہ ہے کہ باطنی قد اس پر توجہ رکھیں وہ قد بڑھے گا تو ظاہری قد کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی اور باقی قد بڑھانے کے لئے ظاہری تدبیر کے درجے میں تو عام طور پر جو لوگ جائیں وہ کھیل کود کرتے ہیں مثلا باس کی بال جو ہے باس کی بال جس کا اچھل اچھل کے بال کو پھینکنا ہے دوڑنا ہے اس کے اندر جب لکھا ہے کہ ماہرین بتاتے ہیں اس سے بہت جلدی انسان کا قد بڑھتا ہے اور آج کل جو ہے ویڈیو گیم کا دور ہے ویڈیو پر بیٹھے رہتے ہیں بچے فیزیکلی گیمز نہیں ہیں اس لئے ان کے قد چھوٹے ہوتے جارے جا رہے ہیں لہذا فیزیکلی گیم کوئی بھی فیزیکلی گیم بھاگ دوڑ کی یہ کرنا ضروری ہے اس طرح درختوں پر لٹکنا انسان جو انچی چیزوں پر لٹکے اور رزانہ جو ہے دس من بیس من اس کو لٹکا کرے دوڑا کرے یہ ظاہری تدبیر کے درجے میں اور باقی پڑھنے کے لئے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کا قد بڑھے اس کے لئے انشاءاللہ نوٹ کریں وزادہو بستتن فی العلم وزادہو بستتن فی العلم یہ دوسرے پارے کے آخر میں یہ آیت حضرت تعلوت حضرت تعلوت علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ ہیں وزادہو بستتن فی العلم یہ آپ جو ہے وہ وقفے وقفے سے گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے اپنے بندر پہ دمکیا کریں ہاتھوں پہ دمک کر کے ہاتھ پورے بندر پہ پھیر لیا کریں اور جب کوئی چیز کھائیں اس کے اوپر یہ تین مرتبہ پھونگ لیا کریں وزادہو بستتن فی العلم پھونگ لیا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر و باطن کے قدر کو بڑھا دیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں